و السلام علی رفولی سیدنا محمد و آلی و صحبی و ابنه الكریم الغوث العظم الجیلان کیا جگہی اما بعد فعوذ باللہ من سیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم غوث عظم بمن بسرسامہ مدد قبل ایدی مدد قعب ایمام مدد قادری اماری غوث یا غمی زنم دمزہ شیخ احمد رضاقان قتب عالم می زنم سبان اللہ سبان اللہ بے شکر بہتا ہے محترم سامعین و حاضرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکتہ سلام علیکم السلام و رحمت اللہ و برکتہ آئیے سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارکاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا نظران بشکل اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ وآلہ وسلم دنیا کے ساری نعمتیں ہمیں اللہ ہمیں عطا کی ہیں اور جو سب سے عطیم دی دولت ہے جو سب سے عظیم نعمت ہے وہ ایمان ہے سبان اللہ سبان اور جو ہمارے سینوں میں ایمان کی شما ہمارے حضور نے جلائی ہے اسے دنیا کی کوئی بھی آندھی بجا نہیں سکتی اسے دنیا کی کوئی بھی دولت فرید نہیں سکتی کیونکہ ہم نے خود کو بازارِ مصطفیٰ میں بھی جلتا ہے اے اے واہ 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 کیا بات ہے زندہ بات زندہ بات بہت اچھا سبان اللہ اور ایسا کیوں نہ ہو کہ ہم جنت کے بدلے اپنی جان و مال کو اللہ کے حبہ لے کر دیا سنو اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں اشعہ سرمایا ان اللہ اشتر من المؤمنین انفوسہم و اموالہم سبان اللہ سبان اللہ بے انہ لہم الجنہ بے شک اللہ نے ایمان بولوں سے جنت کے بدلے ان کی جان و مال کو خرید لیا ہے اور آج ہم سلیل و رسوہ ہو رہے ہیں اس کی وجہ کیا ہے آئیے میں آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتا ہوں بے شک سبان بہت اچھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا جب ساری قومیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے کھانے کی بلیٹ پر ٹوٹ پڑیں گی صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ اس وقت ہم تعداد میں بہت کم ہوں گے آقا قریب نے فرمایا نہیں بلکہ تمہاری تعداد بہت ہوگی لیکن تمہارے دلوں میں وہن کا مرض پیدا ہو جائے گا صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ وہن کیا ہوتا ہے آقا قریب نے فرمایا دنیا کی محبت اور موت سے نفرت تو اگر ہم دنیا اور آخرت میں دنیا اور آخرت میں اگر کامیابی چاہیے تو اپنے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت و محبت میں اے اے بابا بابا سبحان اللہ سبحان اللہ دے دو بہت اچھے زندہ بار زندہ بار کیونکہ زندگی یہ نہیں کسی کے لیے زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے اے اے بابا بابا نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے نہ سمجھ مرتے ہیں زندگی کے لیے جی نہ مرنا ہے سب کس نبی کے لیے بابا سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک اور ہم اپنے فیوچر اور مستقبل کو روشد دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں ہر حال میں اپنے بچوں کو اندہ تعلیم اور تربیت دینی چاہیے سبحان اللہ بہت اچھے سنو اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اشار کرمایا قال ربول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما نحل والد ولدہ نحلن افضل من عدب حسن والد جو کچھ بھی اپنے بچوں کو عدا کرتا ہے اس میں سب سے اچھی چیز اندہ تعلیم اور تربیت ہے اور آخر میں میں اس بات پر اپنی گفت کو ختم کرتا ہوں ہمارا مقصد خالق کی عبادت مخلوق کی خدمت آپ لوگ بھی میرے ساتھ جھوم کر بولیں ہمارا مقصد خالق کی عبادت مخلوق کی خدمت اور آخر میں میں ایک من قبض کنا چاہتا ہوں کھلا میرے دل تی کلی غوث آزم مٹا قلب کی بے کلی غوث آزم کہا جس نے یا غوث غسنی تو دم میں ہرائی مسیبت کلی غوث آزم نہ مانگو میں تم سے تو پھر کس سے مانگو کہیں اور بھی ہے چلی غوث آزم تیرا مرتبہ اعلی کیوں نہ ہو مولا ہے تو رب کا ایسا ولی غوث آزم سبان اللہ سبان اللہ بے شک سبان اللہ بہت اچھے بہت شاباش قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا قدم گردن اولیاء پر ہے تیرا ہے تو رب کا ایسا ولی غوث آزم سبان اللہ سبان اللہ بیٹا بیٹھ جاؤ سبان اللہ سبان اللہ